موسیقی 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 اس کے نام سے ہوئی ریسکیو عملہ نے ضروری کروئی کے بعد ڈیڈ بوڈی لوحکین کے حوالے کرتی دپٹی کمیشنر جہراباد آفیس کانفرنس رومیز لی بین المزاہب و امن کمیٹی زلاقشاب قام اجلاس اجلاس کے صدارت زشاند شبیر رانہ دپٹی کمیشنر نے کی سب سے پہلے سویجن میں اقران پاکی بے حرمتی کرنے والے ملون کی شدید مزمت کی گئی اور قراردات منظور کی گئی کہ سویڈن کی حکومت اس کے خلاف پوری کا روائی کرے اور سخت سزا دے اس کے علاوہ محرم الحرام کے ماہ میں عبدالعبان کی صورتحال کا جویسہ لیا گیا جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام شرکہ زلعہ انتظامیہ سے مل کر عبدالعبان کو یقینی بنائیں گے زلعہ انتظامیہ سلسلہ میں تمام انتظامات سپروئی کر لائے گی میچنگ میں زلعہ بھر کے تمام علماء کرام اور امن کمیچی کے ممبران نے شرکت کی خبر ہے جب سانگھر سے تو سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی کے خلاف چیمبر آف کامرس کی کال پر شیٹر جام بھرتال سویڈن واقعہ کے خلاف شہریوں تاثروں اور دیگر سویسی و سماجی تنظیموں نے ریلی نکال کر احتجاز ریکارڈ کروایا سویڈن حکومت سے سفارتی تعلقات من قطع کرنے کا مطالبہ کیا سانگھر میں سویڈن مصنوات کا بائیکارڈ کی آزوائے حکومت آل ہی سطح پر اپنے کردار کو ادا کرتے ہوئے سفیر سویڈن سے واپس بلائے اور دن اسلام امن کا مذہب ہے کہا اسلام دشمن ہمارے مذہب کے خلاف حرزہ سرائی بند کریں مظاہرین نے مطالبہ کرسیا سانگھر کی عوام نے کہا کہ قوام متحدہ سویڈن واقعہ کا نوٹیس لے اور سویڈن پر پبندیاں بھی آئیت کریں خانپور میں پولیس زیادتی کے خلاف فراہیم برازری کی خواتین کے احتجاج اسے جو خانپور مشوق شہر اور دیگر خانپور پولیس اہلکار گھر میں داخل ہو کر خواتین اور مسئول بچوں پر تشدد کرتے ہیں خانپور پولیس کا تشدد کے دران ایک خاتون بے ہوش ہو گئی احتجاج کرنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ خانپور پولیس سابق ٹاؤن سرمن خانپور کے حملے کا جواز بنا کر گھر میں داخل ہوئی اور پندرہ بھینٹ سے بھی لے گئی متاثرین خواتین نے آئی جی زندہ اور اختیار حالہ سے انصاف کا مطالبہ کر دیا خبر کوہار سے ڈیریکٹر جنرل بینزر انکم سپورٹ پروگرام خبر پک تنکھا زہورہ اسلم کے ساتھ پاکستان فلس پارٹی کے سبائی رحمہ انور بمیش نے ان کی آفیس میں ملاقات کی ملاقات کے موقع پر مستع خواتین کو درپیش مسائل پر تفصیلن گپتگو کی گئی اور کچھا پکا ہمبو میں بینزر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر کھولنے کی درخواست کی جس کو ڈیریکٹر جنرل زہورہ اسلم نے فوری طور پر کھولنے کے حکامات چاری کیے ڈیریکٹر جنرل بیسپ زہورہ اسلم نے کہا خواتین کو درپیش مسائل سے باقبی ادا ہوں تمام مسائل ترجی بنیادوں پر حل کریں گے جس پر پاکستان کو اسپارٹی جس بای رحمان وردنگش نے ڈیریکٹر جنرل بینزر انکم سپورٹ پروگرام قابر پکتن کو زہورہ اسلم کا خصوص شکر ادا کیا کوہار دھانا سرزائی میں محرم الحرام کے سلسلہ میں موقع فلاقوں کے امایدین اور پولس حکام کا ہم اجلاس اجلاس میں اسپیو اپریشنز زاہد خان سٹی پیو ہیڈ پوارٹر نواب خان اسیچو اسرزائی جابر خان اہل تشریع کے مذہبی راہنماؤں اور مقتف علاقوں کے مقامی امایدین نے شرکت کی اسپیو اپریشنز زاہد خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی بھی جائے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی اور دیگرین کسامی عمور میں مقامی امایدین اور عمل کمیچیوں کے راکین کا تعاون بہت ضروری ہے صلح پر میں بین المسالک کا ہمارکی یہ مسالی ہے یہاں باہمی رواداری اور امن امان کے قیام میں مسالی کے راہنماؤں اور عمائدین کا کردار لائے کے تحسین ہے تمام متلقائدارے اور جملہ مسالی کے عمائدین باہمی تعاون کریں اور شہر کے امن امان کے قیام میں اپنا کردار بھی ادا کریں اشلاف مشرکہ نے بھی محرم الحرام کے حوالے سے تجاویز پیش کی اور پولیس انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی سانگھر کے ڈپٹی کمیشنر ممال ساگاد نے کہا کہ زلہ میں کپاس کے نرف کے حوالے سے حکومت اصل کے حکمات پر مکمل عمل درامت کرایا جائے اگر مالک یا کارڈن فیکٹری نے خلاف ورسی کی تو اس کے خلاف قانونی کروائی عمل میں لائی جائے گی ان کے حالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں چامبر اف کارمرس کارڈن فیکٹری مالکان اور زمیداروں سے کپاس کے ریویرز کے متعلق منقت اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے گیا ڈپٹی کمیشنر نے اس موقع پر تمام ایسسٹن کمیشنر کو ہدایات جاری کی کہ وہ اپنے اپنے تعلقوں میں کپاس کے سرکاری ریویرز پر خرید افر وقت کوئی اقینی بنائیں اور اگر کئی مسائل در پیشن ہوں تو ڈپٹی کمیشنر آفیس میں فوری تلا دیں اس موقع پر آباد کا راحتمہ مرادلی نظامانی چیمبر اف کومیرس کے حاج اسلام قریشی فیکٹری مالک آسندہ سمیت دیگر بھی موجود تھے جنہوں نے اپنا موقع بیان کیا آباد کا راحتمہ مرادلی نظامانی کی نشان دہی پر ڈپٹی کمیشنر سانگر محمد اسحاغاد نے فیکٹری مالکان کو سکت سے دائیات چاری کر دیں گے کسی بھی قسم کی نجائز کا چوتی ہی نہ کریں اس کے علاوہ میں اکمہ ازرات اور بیرو سپلائے اینڈ میئرمنٹ کی افسران پاکستان پیپلز پارٹی کے سبائے رحمدان مربنگش نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سوائیف نانسو سیکیٹری فیرزن بزیر کے ساتھ ملاقات کی سیاسی مورجنزیم سازے پاکستان پیپلز پارٹی کا مضحری کرنے کے حوالے سے مشابرت بزیر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام پارٹی ہے جن کی جڑے عوام میں ہیں آج پھر روٹی کپرا مکان پاکستان پیپلز پارٹی کا مقبول تری نعرہ ہے انشاءاللہ برکز اور چار اصابوں میں آئندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی اس کے بعد سبائی رحمدان مربنگش نے کہا کہ بہت جلدھنگو میں ایک درین شملیتی تک شرکہ نیکاز کریں گے جس میں برکزی اور سبائی قائدین شرکت کریں گے خواب پکتونکھا فورڈ سیفٹی اینڈ حلال فورڈ ایتھاریٹی ٹیم کوہارٹ کا خوشحال گھر شہر کے مختلف علاقوں میں فورڈ سیفٹی انسپیکشن دیپٹی ٹیریکٹر صدقاسم بھی خصوصیدات پر عمل درامت کرتے ہوئے چیم کوہارٹ نے مختلف کارباری مراکس کی چیکنگ کی جنہوں ایک نیانہ سٹور بیکری پروڈکشن یونٹس اور ہوتیلز وغیرہ شامل تھے ایک گاڑی سے غیر میاری آئسکریم برامت کر کے بھاری جرمانہ عائد کیا جبکہ ایک شاپ کو ایکسپائری رکھنے پر وارننگز جاری کی گئی جدید موبائل ٹیسٹنگ گلیبورٹفی کے ذریعے مختلف خوراک کی ایشیا کی چیکنگ کی گئی تاکہ عوام کو میاری و بہتر خوراک فراہم کی جا سکے اس موقع پر اسیسرین ڈیریکٹر کا کہنا تھا کہ خوراک کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا